اللہ وassلام علیہ السلام inteiro 원بوعجوت ایمائنا ب subscribed اعوذ باللہ یمانی شیطان رجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم فبیمار احمد من اللہ تجاع وiłتم گلين قلید فالتر ملح круг صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی کریم ونحن علا ذارک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ فرملاہکہ تغلی سلون عدم نبی یا ایہا الذین آمنوا سلوہ علیہ وسلیو تسلیما ازارک اللہ تفاری بناf اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے ہم در شباب کے بعد حضرات علماء کرام حاضرین و سامعین میں خصوص حضرت شاہبزادہ کالی سلطان محمود صاحب اور حضرت علامہ عرشد رضی صاحب دوستو و حضرت و بھائیو میں فیلم اراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوان سے سجائے دے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ حاضر ہیں اللہ دوارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ وسلم کی مختلف شانے مختلف انداز میں قرآن پاک میں دیان فرمائی سبحان اللہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ دِلْتَ لَهُمْ فرمایا محبول کہ اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لئے نرم دل ہو گئے یہ اللہ نے آپ کے غلاموں کے خاص رحمت فرمائی ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہو گئے وَلَوْ كُنْتَ فَلْزًا غَلِينَ الْتِلِّ لَا مِفَدُّوِ الْقَوْلِقِ فرمایا اگر آپ سخت مزحاد سخت عبیل ہوتے تو یہ گریب آپ کے پاس سے دکھا جاتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں اس کا سادہ مفہوم یہ بھی کرنے میں پھر یہ کدھ جاتے ہیں اے محبول یہ اللہ کی غلامت ہوئی کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہو گئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے جا ہے تو اس کے سادہ کو دکھ بھی اللہ میں لگا جاتے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اللہ کے دکھ بڑے اچھی ہوتے ہیں سکھی آج میں تو قابر جا کے بھی نہیں روتا وہ تو قابر جا سکھی جو ہوتا ہے اس کے دعوان جا کے بھی آنسوں میں نکلتے اس کے دعوان جا کے بھی آنسوں میں نکلتے اور جو دکھ ہی ہوتا ہے وہ تو مسجد میں آنکر پہلا سجدہ کرتا تھا وہ اپر درم اس لئے ایک بار میں کہا تھا کہ نہ بچا بچا کے جو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو کہ عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساتھ یہ ٹوٹ جائے تو یہ پسند رہنا اتنا نہ بچا کے رکھ انسان کے ساتھ نہ کچھ دکھ لگے ہوتے ہیں جب آدمی دکھ ہی ہوتا ہے تو اسے نہ ہر وقت اپنی اس تکلیف کا احساس رہتا ہے لوگ جہاد کی بات کرتے رہے ہیں لوگ تبلیغ کی بات کرتے رہے ہیں لوگ کوئی اور بات کرتے رہے ہیں لیکن جس کے گھر میں بیٹی جوان ہے نا اور رشتہ نہیں مل گا اس کی ساری سوت رہاں جم جاتی ہے کہ یا اللہ بہلا یہ میری بیٹی رخصت ہو جائے تاکہ میں آزاب ہو جائے مجھے آسانی نہیں لی جو آدمی جس نے قصد دینا ہو کر گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ مقروض ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر کہتی ہوتا ہے اللہ کرے آپ حضور کی انگیسیں پڑھنے لگیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ بلے سے نہ یہ سرکار ساری باتیں میرے ساتھ ہی کرتے ہیں اسے لگے گا محسوس ہوگا کہ ساری باتیں میرے ساتھ ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کسی پہ کردہ چڑھے لے جو مقروض ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ نبی پاک نے فرما ہے جو مقروض ہوتا ہے نا وہ کہتی ہے وہ ٹی چلت کہتی ہے اس کی کوئی مرضی ہے وہ کئی جہاں نہیں سکتا وہ ہر وقت بلشان ہے اس کے لئے پیچھے لگا ہوا ہے تو مقروض آدمی کو نہ ہر وقت کردے کی فکر رہتی ہے ہر وقت بیمار کو ہر وقت بیماری کی تقریب لگی رہتی ہے بے اولاد کو فکر رہتی ہے کہ اللہ اولاد ہے اکبال کے سامنے ایک مولانا ایک بھوکے آدمی کو دین سکھا رہے تھے اس کو بھوک لگی رہی تھی ہمارے تو خیر محفل بڑی ہندہ ہیں اب تو بڑے سیاہیں ہیں سنگیئے تو اشتیار پر لکھ دیتے ہیں کہ نگر کا بھی بندوبستہ ہے یہ بڑے سمجھدار سمجھدار پر لکھ دیتے ہیں پہلے سمجھدار ہی رہتی ہے اور بار بار اعلان ہوتا ہے کہ جانا آنا لنگر بھی ہے لیکن اکبال کے سامنے بولانا خطاب کر رہے تھے کہ اس سامنے بیٹھے تو اسے بھوک بڑی لگی تو وہ سوچ رہا تھا کہ کہ یہ ایک روٹی مل جائے آپ کو پتہ ہے کہ شدید بھوک لگی وہ تو ہمارے فقاہ کہتے ہیں کہ جماعت چھوڑ دو پر یہ روٹی کھا لگا ایسا نہ ہو کہ تم نماز ہی تو وجہ سے نہ پڑھ سکتا تم یہ عیسان کی فطرت ہے نا جس چیز کی اسے حاجت ہوتی ہے وہ پہلے فارق علی شدید بخانہ اور پشاک کی حالت میں نماز پڑھنا بھی مکنوب ہے اور فارق علی وضو کرنے تصلی سے نماز پڑھیں تاکہ آپ فارق تو ہوں پہ اکبال کہتے ہیں کہ میرے سامنے نا درس رہا تھا اور سامنے والے بندے کو بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ اس فارق کا کش تو درس شریعت سے کیا طرح تھا اس کے شکم کی آپ کو تو روٹی چاہی دیں اس نے کہا مولانا اس بیچارے کو آپ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہے اس کو لگی ہے بھوک پہلے روٹی کھلا لو تاکہ اس کا حسین حاضر ہو جائے پھر اگر آپ بات کریں گے تو اس کی سمجھ میں آئیں اس سمجھ نہیں آئیں آپ نماز پڑھنے آئیں ہوگا آپ کو فکر ہونا کہ باہر نکلنا ہے تو پھر میں نے باہر نکل کے تو فیس آج بچوں کی جمع کرانی ہے بے بھی آ رہا ہوا ہے بندہ غیب ہو تو وہ نا نماز سے زیادہ وہ وہاں ہو جائے رہتا ہے اس نے بہت خیر ہمارے ہاں تو کم تو نہیں لیکن کافی لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا وہ جب سے پیسہ زیادہ آیا تو تب سے بھی زیادہ ہو گئے حدالت نے کیا کہا ہے وقیر نے کیا کہا ہے فلانے کو فانسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ سارے بیسیں چونکوں میں تب ہونے لگیں جو روکی لوگ پیٹ بھر کے کھانے لگیں ورنہ جو آدمی غریب ہے نا آج بھی مجبور ہے وہ رات کو بیٹھ کے اخباروں پر تو اثر نہیں کرتا وہ تو بیچارہ کہتا ہے اپنے بیوی سے کہ کیا حال اس صبح کا تو وہ کہتی ہے صبح جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا صبح بچوں نے سکول جانا ہے تو ان کے پلاتوں کے لیے کی کوئی نہیں میرے پاس تو وہ تو سارے لائے اس فکر میں رہتے ہیں لیکن اب آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے بھی تبصرے کرتا ہے انسان کے ساتھ شکریہ چپے دکھ ہوتے ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں اسے تقلیف ہوتی ہیں اگر اس کی وہ تقلیفیں دور کر دی جائیں تو پھر اس کو اگر آپ کو سبب پڑھائیں کوئی نصیحت کریں کوئی وسیعت کریں تو وہ جیز اس کو نفع دے گی میرے معبوبِ قریب علیہ السلام نہ خالق باز نہیں فرماتے تھے بلکہ خیال کرتے تھے کہ میرے کس ولام کو میری کہاں ضرورت ہے سبحان اللہ وہ زون چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہاں کس کو کتنی حاجت ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے جہاں جس کی ضرورت ہوتی مدینے والے معبوب اس کی ضرورت کو پورا فرمائے گا فارمان رحمت من اللہ اے نے بتا دا ہوں کہاں معبوبی اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ آپ ان کے لئے نرم مل ہو گئے ہیں آپ ان کے لئے نرم ہمارے مانا ہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں شادی بیار میں بھی آتے ہیں تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں سے ان بات پر بول کرنا میں کیا کہنے دکھاؤں ہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں پر لوگوں کا خیال نہیں رکھتے اللہ آپ کو جزاہ دے وہ میرے لئے نام ہو گیا یہ آپ مسئلہ کے اب آپ اپنی امیلوں میں بٹھئے یہ بھی تھوڑا پاس رکھتے ہیں لینے نہیں جاتی اٹھا لیں پیروں میری ہیں ہم تعلق رکھتے ہیں پر ایک بسرے کا خیال ہمیں پتا تو نہ چاہیے وہ کسی دانشور نکات رکھ پڑوسی بیوی کی اور بچوں کی حرکتوں پر تو ہماری نظر ہوتی ہے پر ان کے فاقے پر نظر نہیں ہوتی ہے ان کی ضروریات پر ہماری نظر نہیں ہوتی نبی باقی رکھتے ہیں کیونکہ چھوڑکینا پر خیال رکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا تمہ پریشان تھا اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس آو سیلا سیلا مجھ سے دین سیکھو لیکن اگر تمہاری کوئی ضرورت کا مسئلہ تو لوگ بھی مجھے مشروع دیتے ہیں کہ پیر صاحب آپ ان کاموں میں نہ آئیں پیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اور بھئی اس کا ذاتی معاملہ ٹھیک ہوگا تو وہ دینی معاملہ آپ میں آگے بڑے گا حضرت سلمان فارسی میں پریشان ہو کہ بارگاہ آدھی مطلبت میں حاضری دی حضور نے فرمیت کیا ہے اس کی حضور میرا مالی مجھے تن کرتا ہے فرمائے بات کر اس کے ساتھ کیا نہیں جا تجھے چھوڑ لے کر ہاں بات کر اس کے ساتھ سبحان اللہ واپس آگے حضور کی حضور وہ نہیں مجھے چھوڑنا چاہتا ہے کیوں کہ اس نے بات اتنی بڑی کر دی ہے نبی پاک نے فرمائے وہ کہا حضور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلبت تین سو درخت خجوروں کے اور وہ پھر دین پک جائیں اور خجور کی گچھلی کے برابر سونا دو گے تو پھر اگر کریں گے تو حضور کہاں سے آئیں گے تین سو درخت خجور کی گچھلی کے برابر سونا یہاں تو لوگوں رات کو پیٹھ کے پتھر بانکے زوتے کتنا کچھ آئے گا حضور فرمائے لگے اس نے تو کچھ بھی نہیں مانگا اس نے تو کچھ بھی نہیں مانگا جاراں اسے جا کے کہہ وادے پر پکا رہے اسے جا کے کہہ وادے پر پکا رہے جو اس نے کہا ہے نا وہ مسئلہ اس کا حل میرے قریب سے گر کتنا کسی نے مانگا پھر دریاں بہا دی اللہ کہے اللہ کہے اللہ حضورت کو سمجھنا شروع کر دیں آمین کو کہہ دیں اس نے کہا تھا یار شو اللہ کتنا دیں تو اللہ حضور فرمائے حضور فرمائے نبی پاک نے کہا یہ دریاں بیہرہ ہے جتنے ہوں کھائے گا تو اٹھا لیں میرے قریب سے گھر کتنا کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں در یہ لفظ در میں نہیں ہے یہ دور علاق ہے اور بے بہا لگ ہے دور بے بہا دیئے ہیں موٹی دیئے ہیں اور بے بہا دے دیئے ہیں میرے عزیز حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا آپ نے اسے کو جگہ بتائے کہاں درخت لگے ہیں لیکن اتابوں کے لگے لگے روایت نہیں ہے پر توقعہ ابن عصاد میں حضرت عمر فاروق کی حدیث عز کرتا ان کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ تیر سو درخت اس نے کہے کہ سنو یہاں تو بھی شیئے کام آنا نہیں چاہتے ہمارا مزاج نہیں ہمارے بہے خزانے ہیں اور ہمارا مزاج مانگیا لینے کی عادت بڑھ جئے دینے کا مزاج نہیں ہم رکھتے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس نے تین سو درخت کہے تھے اس میں صرف دو سو نیناگ میں درخت میرے نبی نے اپنے دست مبارت سے لگائے یہاں تو میرے آتوں کھلت کیا جائے گیا نبی پاک نے آپ میری بار پر غور کریں یعنی رسول کریم نے دست مبارت سے لگائے فرماتے ہیں ایک مہنے لگایا تھا اسے تھالی نہیں آیا حضرت عمر کے ایک مہنے لگایا تھا پھر نبی پاک نے اسے بھی اکھیر کے دوبارہ لگایا اور محلوبی تین سو درخت ترے تھال والے پاک کے تیار ہو گئے اب میرے رسول پاک نے ادرت حرصہ بھی انہمان سے کہا کہ کجور کی گھٹلی کے برابرس ہونا تم لاؤ کہتے ہیں سارے بندبس میرے نبی نے کرا کے دیئے سارے اب حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ انہم فرماتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا تمہیں جو ہے نری بات پر نہیں صحیح کرتے جن کو مطلب ہے ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا آپ کا واقعہ بھی نہیں تو آپ کیوں ٹکتے ہیں سارے کے ویڈیو بنابنا لکھ لیں گیا جہاں پہ احساس ہو پر ہے اللہ کو جزائے خیر رکھا فرمائے میرے بات پر توجہ فرمائے ساری محصدیں پیاری اور ساری محصدوں کے نام ہی پیارے اور آپ کی محصد کا بھی کیا شانداری نام سنی رضی رہنی ہو کیسا کیسا نکھ ہم ماشاءاللہ اللہ کو جزائے خیر رکھا فرمائے عزیز دوست بار پر غور کرنا حضرت سلمہ نے فارسی کرتے ہیں یہ بھی میرا محصدہ میرے نبی پاک میں پھر ایک دبا کسی شخص سے کوئی بات ہو نہیں تو میں نے اسے کچھ کہا اس نے نے مجھے کچھ کہا تو وہ کندر نے کہا تیری تو برادری کوئی نہیں ہے اپنا دوسرا گھر تو بتا مدینہ میں ہے کوئی تو مطلب پریشان ہو گیا یعنی مجھے آزادی حضور نے کرا دی پر ایک دوکھ میرا دہر گیا تھا کہ میں مدینہ میں اکیلا تھا فارس سے آئے منا کہتے ہیں رسول پاک نے میرا بازو تھا میمبر پر تیری پڑھا دیا فارس سے اس کی برادری پوچھتے فرمایہ اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو سلمان امینا اہل البیت فرمایہ میں نے اسی آج سے اپنے خاندان میں شامل کر دیا اس کی بہن کا نام گویا فاطمہ تزہرہ ہے بھائی کا نام علی المرتضی ہے اور اگر اس کی ماں کا نام پوچھنا ہوا تو خطیدہ تلقبراہ ہے اور اگر کچھ باپ کا قابل پوچھے تو محمد مصطفیٰ ہے ہم نہ پکا کیا کرتے ہیں ستیسا رشتہ رکھتے ہیں ستیسا تاکیت ہوتا ہے ہمارے بلکہ آپ نراز نہ ہوں میرے وطن میں تو آپ نوجوان کہتے ہیں کہ میں تو کام کے لیے جانور کا نام دیتا ہوں میں کوئی لینہ بھی نہیں جا رہا کہتے ہیں میں تو جانور کو بھی باپ بنا لیتا ہوں اتنی اخلاق سے گھری بات کریں گے دو اتنے ہم نیچے اتریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خیال ہے اس کو کہاں میری ضرورت ہے کہاں حاجت ہے اگر آپ کچھ کا مسئلہ حالت دکھیں یاد عجیب بات ہے کہ سید صاحب خود بڑے شان لارک میں ایک یونیورسٹی میں گا تھا تولے دن پہلے بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میرے دن میں کچھ سوالات آتے ہیں اور اس لیے ہی پوچھتا کہ لوگ مجھے گستاخی نہ کہنا شروع کرتے ہیں تو میں نے کہا چھوٹی چھوٹا مور رہی ہوں تو مجھ سے پوچھ لیں میری جن میں فتوے تھوڑے ہی ہوتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ لیں میں بتا دیتا تو وہ کھانے لگے کہ حضر صاحب ایک ٹیچر مجھے کہتا ہے کہ نیبی باقی سلام کے زمانے سے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی غلامی ابھی واقعی تھی غلام حضور کے زمانے میں دکھتے تھے خریدے جاتے تھے تو اگر حضور میں بھی غلامی ختم نہیں کی تو پھر ختم کیسے ہوگی میں نے کہا پتر یہ تو تو نے سوال کر کے فائدہ کیا ہے اگر ایک سیٹ کا نام ہی بدل دیا جائے جس کو پی اے کی سیٹ کہتے ہیں وہ پی اے کی سیٹ رہی نام پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے کہ وہ کیسے میں نے کہا نفی باقی علیہ السلام نے جو غلاموں کے حکوم بیان کی ہیں وہ سمجھو نام ایک عدیس پڑھتا ہوں سمجھنا ہم لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے اب گلوبل ویلک بن گئے یہ ساری اطراز کاف ہے اب وہ ٹھان تھا کے لائے آپ کو یہ جواب یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے اب تو آپ کی جیب میں ہے نا تارا کچھ تو سمجھ رہے گی یہ اطراز آئے کیونکہ جوابات پہلے اور میں نے کہا یا سننا رسول پاک نے غلامی ختم نہیں کی پر غلامی کو عزت اتنی زیادہ دے گی غلامی کو وقار اتنا مر گیا کہ غلامی غلامی رہی ہی نہیں ایک حدیث ہوئے ابود آؤ شریف کی نبی پاک نے یہ غلاموں کے حکوم جو بڑا دبرل بڑتا ہے نا آج میں بڑا مسٹر بڑتا ہے اس میں بھی اپنے گھر میں غلاموں لکھے ہوئے ہیں اس سے جب آپ پوچھیں کہ یہ ایک چلت ایک بات مجھون ہے نبی پاک نے فرمایا غلاموں کے حکوم کے ہاتھ میں فرمایا جس طرح کا خود کھاؤ اسی طرح کا غلاموں کو کھناو اور جس طرح کا خود پہنو اس طرح کا غلاموں کو پہناؤ اور تیسرا جملہ حدیث کا حضور نے فرمایا انہیں کو منشقت والا کام نہ بتانا اور اگر بتا لینا تو پھر کام میں ان کا ہاتھ بھی بتانا غلامی غلامی رہ گئی غلاموں کو کوئی منشقت والا کام نہ بتانا بتا لو تو پھر ان کا ہاتھ بھی وہ یہاں کام میں ارتباطیں کرتے ہیں حضور نے غلاموں کو بوشان دے دی کہ غلام غلام رہ ہی نہیں اور پھر آمتو خالی تقریلیں کرنے اور سننے والے گھو گئے نا اسے ہاتھ واعمال کرنے والے حضور نے بھرمایا جیسا خود کھاؤ غلاموں کو بھی ہم نے اجاز نہیں ہے میرے بار جو صاحب اسی ہے جن کے لئے مرسی آتی ہے تو پھر آتی ہے کام کرنے والی اور اسے اسے تعدل پاکہ سالن دیتے ہیں کہ پرسوں کا کڑا ہوا دیتے ہیں اور جاتی ہے کام ختم کر کے تو جو آر پاکہ بھو دیتے ہیں تو پرسوں کا کڑا ہوا ہے اسے کام سے کپڑے دیتے ہیں پہنے وبر کے اندارے تو بزاروں میں کپڑے دو قسم کی امیلے ہیں جاتے ہیں ایک پہنے والے دینے دین آنے والے وہ دینے دین آنے والے کون سے ہوتے ہیں جو پہنے والے نہیں ہوتے یہ مزاج ہے اسلام کا صحابہ اس پر عمل کرتے ہیں ہمارے روزانی کو لکھا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا فرمائے چاہے پوتر توری خریداری نہ کر لیں اس میں تو حضور کر لیتے ہیں کہتے ہیں مجھے شیر خدا بازار لے گئے دھو جوڑے خریدے قدر کے ایک مہنگا تھا ایک سستا تھا غلام کے لئے لکھا میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے میں غلام تھا اٹھائے دونوں جوڑے میں نے جب گھار آئے چوک آیا جہاں سے حضرت علی نے اتنے گھر جانا تھا میں نے اتنے گھر جانا تھا تو مولا علی فرمائے لے گا وہ میرے والا مجھے دے دو گی اور تم جھو اور کی بات تھی کہ مہنگا آقا کا پیسے دونوں کے حضرت علی نے دیئے تھے فرماتے ہیں وہ میں نے میں نے کہا جوڑا کیم تھی جوڑا حضرت علی کو تو مولا علی فرمائے لگے یہ تو نہیں تھا میرا میرا تو وہ دوسرا ہے اللہ کرے آپ سنرے عمل بھی کریں اللہ آمین تو کہہ دیں اب لاجت دیکھو فلسفہ دیکھو بات سمجھانے کا انتاز دیکھو حضرت علی مرتضہ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو اسے کہنے لگے یہ میرا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ایک فلسفہ اس نے میرا کیا اور ایک جواب شہر خدا نے دیا حضرت علی فرمائے لگے یہ کیوں میرا ہے یہ آپ واقع ہیں میں خدا ہوں تو نیرمین کا آپ کا سستہ میرا تو حضرت علی کا نیرکہ لگے خطر دیئے ترجمہ نانا کر تو میرے والا کرجمہ اس نے کہا حضرت علی آپ کے والا کون سا ہے فرمایا میرے والا ترجمہ یہ ہے کہ میں بڑا ہوں تو جو آنے میرے والا کرجمہ کرنا تو میں بڑا ہوں اور تو یہ حضرت تو پوڑے ہوتے وہ تو سادے کمروزے بھی گنارہ کر لیتے تو جوان آدمی ہے میں کہا سوندرہ تیرے اوپر سجے گا تیرے اوپر بنے گا غلام کہتا ہے میں رو پڑا اور میں نے رو کے حضرت علی فرمائے کہ حضرت علی فرمائے یہ شادے کہاں سے ملیتی ہیں تو شہر خدا کرنے لگے بدینے والے حضرت علی فرمائے نبی بار میں سوچ دیا کس نے ذرنوں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا میرے عزیز بات کو سمجھیں رسول نے کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال گناہ رہی احساسات کا خیال گناہ جذبات کا خیال گناہ ہم نے تو بس اتنی فکر ہوتی ہے کہ میں رازی ہوں کی نہیں میں رازی میں نے ابھی نہ مسجد میں آتے ہوئے دوستوں سے از کیا کہ نہ چاہ لیے یار نارے نہ آئیں دکھائیں تو آپ کی میرے بھائیں مولا میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جب وہ دم پہنڈوں بندہ آتا ہے تو کچھ بندے گرتے بھی ہیں کچھ بوڑوں کی بیت بھی ہوتی تو میں اپنی اوقات کو تو پتہ یہ نہ ہوں کیا ہے تو یہ رویہ درست نہیں اور ویسے بھی میرے خیال ہے کہ میں کالی سے زیادہ نبی پاک کی ناعت کی عزت ہے کیا ہے میں نے کہا چھوکے سے لے رہے کسی کونے سے کیا ہے جیسے ہمیں اپنی چیزوں میں سنجید کیا ایک اُسرے کا خیال کریں اور میں نے بڑا پہ لے ایک دوست سے میں نے کہا تھا یادت میں کسی کو عزت دو دیتا ہے اس کے اپنے پاس ہوتی ہے اس کے پاس نہ ہوں کسی کو دے سکتا کلاب کے پاس ہے تو کسی کو دے گی دا صدار ہے تو کسی کو دو ہوگی تو جب آپ دلکھوں میں تو بندہ کسی کی عزت کر رہا ہے وہ سمجھے وہ لے بڑا عزت والا ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی چھوڑے چیزوں پر خیال کرتے ہیں احساس کرتے ہیں اگر آپ کو میری بات عوضہ میں جاری ہے تو میں آگے بڑھوں تھوڑا صحیح اللہ آپ کو جزائے خیر عطاف ہوتا ہے وہ تو ویڈیو سے پیچھے بیٹھیں یہ کہ ہم ہرے ساتھ ہیں کہ اِلَدْ اَجَلْ صحیح کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے وہ ہاں نہ ہی کلتے ہیں کسی پاک میں پیچھے بڑھیں آپ حسین ہوں تو اللہ نے خود عجر دی ہے آپ کے مسکنائیں سے بھی فائدہ ہوا ہے آپ بھی درہ ہماری بات پر توکتا ہے اللہ اِلِسَالِ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سننے بڑی خوبصورت بات بڑی خوبصورت بات میاں صاحب کو نا یہ تو خیال ہوتا ہے کہ درہ میری بیگم میری ہر ہر بات میں میرا خیال کرے جب میں آتا جاؤں تو دو بندے پانی رہے کے کھڑے ہوں دروازے کے ساتھ ایک تولیے والا کھڑا ہو اور کھانا جناب تیار ہو اور اس کے باوجود ہی وہ بیگم کو کہتے ہیں کہ تُو جنت میں تب جائے گی جب مہرہ زیم اس کے باوجود وہ حدیث ہیں یاد کرتے رہتے ہیں اپنی مرضی میں یہ بات کی سمجھ رہی ہے دیکھیں اس کے جذبات کیا ہیں اس کے استحصات کیا ہیں ایک صاحب مجھے اتفاق کہنے لگے لی آج کرتے یہ لڑکے جائنا یہ تو بلکل دیکھو جی بیوی کے بات کو بھی ابا جی کہہ رہے ہیں اس کی ماں کو بھی امی کہہ پکارتے ہیں یہ بات دیکھو جی کیا حالات ہوگئے تو میں نے کہا یہ تو بلکل ہے نظریس کے مطابق ہے یہ تو نبی باپ نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا تیرے تین باپ ہیں کیا صورتہ کون سے فرما ہے ایک جس نے تجھے جنم دیا ایک جس نے تجھے سبب پڑھا ہے اور تیسرا گون اس نے تجھے بیٹی دے کہ اپنا بیٹا بچے یہ اس میں کونسی پنزوری آگیا ہے یہ کون آپ کے چودری صاحب کے مزاج کے اور آپ کی تبہ مبارکی خلاب آج چلی گئے جاور کہاں کھو گئے میرے نبی کریم علیہ السلام کس پہلوں کا خیال کرتے ہیں ایڈے تائم میں بیٹھے بیٹھے ناظر کے آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی مزادی بات کی میرے کریم میں مزادی مسکرہ کی فرمانے لگے آشاء ایک بات کروں آج تو بڑا مسکرہ رہی ہے میرا بھی موڑ بڑا اچھا ہے یا رضی اللہ حکم کریں فرمائے میں تمہیں بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی بلے پتہ جا لیا پر جب تو نراض ہوتی ہے تو پتہ مجھے تاپی جا لیا میرا احساس دیکھیں کہاں تک حضور سوچتے ہیں اور خیال بماتے ہیں حضور مجھے میری ماں ہوئے گی آپ کیا بات کرنا ہیں میں آپ سے نراض ہوں میں اللہ شاہ میں بتانے جاؤں تو مان جائے لیں تو کرتی ہے ایسا میں راضی راضی ہوں فرمائے سون تو صحیح نہ حضور حکم کریں جب تو ہوتی ہے نا نراض تیری عادت ہے قسم اچھا نہیں اور جب تو ہوتی ہے نراض تو پھر تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم نام تو وہاں بھی اللہ کے خلیل کہہ لیتی ہے میرے جتے عالی کہہ لیتی ہے جب تو نراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے ابراہیم حضرت یائشہ مسکرائیم اٹھ کے قدم بیٹھ گئی کہیں اللہ بھی سونیاں تیرے قربائم جاؤں اتنا بھی کوئی خیال لکھے جاں تو تو میرے جملوں کا بھی بڑا شناسہ ہو گیا مجھوں اتنی شناسہ جملوں تک کا خیال لکھنا لفظوں کو تول اور نام کر رکھنا یعنی اتنا خیال کرنا تیری صورت تیری صیرت زمانے سے قرالی ہے تیری ہر ایک ادا پیارے اداعے بے رسالی ہیں اب کی حضور قسم مجھے اللہ کی عزت کی بلکل اسی طرح ہی ہے جب کسی آؤں رہی آپ کو وقت دیتے ہو نا اور زوجہ کے بعد تو پھر میں کہتی ہوں مجھے ابراہیم کے رابطی بیسے اور جب میرے پر شفقتیں زیادہ برستی ہیں تو پھر میں کہتی ہوں مجھے محمد مصطفی ہاں کے رابطی بیسے میری بات کو آپ سمجھیں ہم نے ہمیں تو غلط ہے کہ نہ میری کو نین خراب کرے نہ ماں بدورت کو گتان کرے بس میں سکون میں رہوں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کو کچھ دکھائی نہیں ہم اس قدر سیدہ سکون لے یار ایک بات تو بتاؤ جس آدمی کو پہلے دار کھڑا کر کے اعرام سے سوتے لوگو بھی تو انسانی ہیں کبھی اساس یہ ہی اس کا کیا حال ہوگا اس آدمی کو آپ نے جھوٹی لگا ایک کھانا پکانے کی بورچی رکھا اور کبھی اس سے بھی بڑھ گئی تو آپ جو آپ ایک خطوہ ہم پڑھتے ہیں ایک بڑا لنبا چورا کے یہ پیسے وہاں سے آئے تمہیں نت کی اور تمہیں زائر کر دیئے تو لب ہم سے بیس بیس ازارے کٹھے زائر ہو جاتا ہے اس وقت میں خطوہ سننے کو کیوں نہیں کہا رہتے ہیں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پہ آئے اور سامنے والے کی ایک غلطی دیں کہ اسے نفل شروع کر دیں میرے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے معصول کر دیں کس بندے کو کہاں ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ حضور اس طرح کا رویہ اختیار کرتے کہ وہ سکون میں آگئے اس سے راحت نصیب ہوتی چھوڑا میرا جو ہے وہ بیٹا دی پیر صاحب دعا کریں بڑا نلائک ہے بھی پڑھتا نہیں بڑھے اچھے سکول میں داخل کرائے فلان ہو گیا تو اگر آپ کا نلائک بیٹا نہیں پڑھتا تو آپ کی بہن کا بیٹا بھی لائے گئے تو آپ نے پیسے اس پہ لگانے تھی وہ بہن پہ بیٹے پہ لگا دیں اس کو آپ کسی اچھے کالت میں بڑھا دیں اچھی نیورسٹی میں داخلہ کرا دیں وہ بھی تو اپنے بیٹے ہیں اس نے اس لیے نہیں پڑھ پا رہا کہ اس کا والد غریب ہے لیکن ہم نے تو خود غزی اختیار کر لیا ہے اپنا خیار رکھنا اپنی ذات کے چندن کو جہینا اس سے باہر ہی نہ لکھنا نہ کسی کو دیکھنا نہ کسی سے تیار کرنا نہ کسی سے محبت کرنا نہ کسی کے لیے جیرے کی کوشش کرنا آپ دیکھیں اتنے میرے نبی پاک کے علامتے حضور نے بادشاہ بنا دیا بادشاہ حضرت علی مالی فرماتے میں چھوٹا ستا میری دس سالوں بار تھی میری اممہ مجھے لے کے یارسولہ اس کو غلامی میں قبول کرتا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضرت علی اس کی اممہ کتنی سمجھدار تھی میں نے کہا ان کے حالات پر اتنی کتابیں مجھے مجھے اثر آئیں گے میں نے دیکھیں کہ کسی نے گانے لیکھا کہ اس کو سبب پڑھائیں اس نے گانے لیکھا حضور بھوڑے سوالیس ہیں انہیں اندرو حضرت علی میں لے آئیں ہوں راکھ رہیں یہ آپ کی خدمت کرے گا یہ آپ کی ہمارے زمانے میں تو 17 سال کبھی بچے سے پانی مگو آیا تو آپ تو اس کی رئی ویڈیو بانی جاتی ہے کہتے بڑے سالوں میں ہی پانی مگو آتے ہیں موری سال بڑے سالوں میں ہی دس سال حضرت علی اس میں مالی کرتے ہیں میں نے نوکری کی نبی پا حضور میرے جذبات کے اتنا خیال کہ حضور نے کبھی مجھے اُف بھی نہیں کہا اس کو آپ ریکارڈ سمجھیں گوھر کریں بندہ اُف کہا ہی جاتا ہے دس گھنٹے بندہ کٹھا لے دس سال فرماتے ہیں بڑی سے بڑی بات بھی ہوگئی پر حضور کے چہرے انگور کبھی شیکن ہیں اب حضور نے میرے ساتھ کیا کیا نبی پاک نے دعا کیا سمان اللہ اللہ اس کی اولادوں میں بڑکت دے اور مالوں میں بڑکت دے سمان اللہ فرماتے ہیں میرے احساس بھی بڑے کی اور میرے لئے دعا کر دی تو حال میرا یہ ہے کہ میری اولادیں اور میری اولاد کی اولادیں کہتے ہیں میری پشت سے میری نسل کی تعداد پوری سو ہے تو میں اپنی آنٹوں سے دے رہا ہوں سو اولادیں ہردینس کی محی فرماتے ہیں لوگوں کا بار سال میں اک دبہ پھل دیتا تھا میرا دو دبہ پھل دیتا تھا دو دبہ پھل دیتا تھا کیوں اس لیے کہ نبی پاک نے کمال کرتا ہے اگر آپ اوڑا سا خیال رکھیں گے وہ ہمارے ہم لوگ بڑے فقر سے بتاتے ہیں کہتے ہیں اس کا دادا بھی ملا ملاعظم تھا تو اس کا با بھی ملا ملاعظم تھا تو یہ بھی ملا ملاعظم تھا خاندانی ہوگی تمہیں کہنا پشت بانگن دے انہوں ملاعظمہ ہی لکھ نہیں چاہید انہوں تم میربانی کریں کسی انہوں کو چھپڑھ توڑ دیں تیسے مناظر ہی رہے گئے کوئی ایسا کام کرنا یہ بچارے دیکھ رہیں اتنا بحق تیرے ساتھ بیدایا کچھ بھی نہ مان سکیں کوئی حال نہیں انہوں کچھ کرنے دیں میرے معنوم لوگوں کے ساتھ جھکا کے میں حسار اٹھا کے راتی با کر دیں کسی کو کھڑا کریں کسی کو سٹین کریں کسی کے ساتھ تعاون کریں ہم نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہے بیس ہزار دو دس ہزار دو صحابہ میں یہ مزاد نہیں تھا حضرت عبر بن عبدالعزید رحمت اللہ نے فرمایا کہتے تھے کہ میرے زمانے میں میں نے حکم دیا کہ کسی ایک شخص کو زکاة لگتی ہے تو اسے زکاة دو تاکہ وہ کاروبار کریں وہ تجارت کریں ایک شخص کو زکاة لگتی تھی تو تمام نوربن نے اسے زکاة دی اور اتنی زکاة دی کہ اس نے کاروبار شروع کیا اگلے سالوں کو کچھ زکاة دے رہا تھا ہم نے تو بھکاری بنا دیا ہے دو دو سو چار چار سو زکاة ہمیں سیاسی بس کیلئے یہ میرے بوٹر ہیں تو آدین میں جائے گی یہ میرے گھر میں کام کرتا ہے تو چلو اس کو کبھی کبھی اضافی بھی بلانا پڑ گرتا ہے شادی بیعہ پر تو لہذا زکاة میں اسے کچھ اس کی سٹور کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی تو یہ تو سیاست ہے یہ کوئی زکاة ادا ہو رہی ہے یہ کہ تمہیں طریقہ ہی ہے تو میرے بھائی لوگوں کو کھڑا کرنا ان کی ضروریات کا خیال کرنا یہ میرے رسول پاک کا طریقہ ہے حضرت ربی عبیل کاب رضی عبدالعہ تعالی انہوں نے نبی پاک کو وضو قرائے کرتے ہیں انہوں نے وضو قرائے کر یہ پہلے لیے جنگیں لڑینی شہالت ہے یہی وہ تو معاملے بڑا گھلک ہے یہ خالی تعجد کی نماز کا وضو قرائے کرتے ہیں تعجد کی نماز کا آلکہ اللہ سے تعجد پڑتے ہو سردیوں میں بڑی شانواری نماز ہے بڑی شانواری میرے نبی پاک فرماتے ہیں انہوں نے اتنی پسند ہے کہ میرا دل کرتا ہے اپنی عمد پر فرض کرنا ہر ان کو تقریف ہوگی میں کرتا دی سردیوں میں تعجد پڑنا بڑا سا ہوں میرے بانی فرمائے صبح نہ بڑا صرف آدھا گھنٹہ زہان سے پہلے اٹھیں وضو قرائے اور دو رکھتے ہیں پڑے اگر جوان آدمی پڑے گا جوان تو نبی پاک پر ایک سلام نے فرمائے جب جوان تعجد کے یہ کھڑا پہتے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فقر فرماتے ہر تکبیر اللہ فرماتے ہر رسال یا سلام ہر حدری ہر تحقیر زیر السنت کوشش کریں ایک تعجد کی نماز فدر تو خیال جو ان دنوں میں میری اس کو فدر جو فدر میں اس کرتا ہے ناکہ اس کو مباد نسیر ہی کہہ سکتا اور کیا نام ان دنوں میں میری اس کی فدر رہے رہے پھر اس نے پڑھنی رہا اتنی لبی رہا ہے بندہ کھاتے جاتا ہے سو سے لیکن اللہ کرے ایک کو موبائل کا پیکل میں ہی کہہ ہو آمین تو کہہ دیں آمین اللہ کرے کہ یہ ماری قوم سے زورت دون جائے آمین اور ہم اس کو چھوڑ کے قرآن بات پڑھنا جنو کریں آمین بس دیں وہ آمین کو نہیں آن رہے آمین اللہ کرے یہ توجہ اندروں نہیں بول دیں آمین اللہ کرے کہ ہماری توجہ نا یہ بڑی مسئلت ہے میں مجھے نہیں پتا اس کا کیا کا نقصان ہے مجھے دو جنا تو بتا ہے کہ مسلح بے عباد ہو گیا مسلح نہیں عباد پہل لوگوں کی مسلح عباد تھے آمین یہ یہ محور میرے بانے کریں جس کا مسلح بے عباد ہو گیا وہ تو کیا کام سے مسلح کمزور تھا پڑھنے دینا ورنکبر اشراخرت کمزور ہوتا ہے مسلح تو بندے کا اپنے رب رسول سے رشتے کرنا ہے تو جس کے پاس مسلح ہوتا ہے اس کے پاس بڑی طاقتیں ہوتیں تنہائی کی نماز بندے کو چوان کر دیتی حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں اپنے ربی پاک کو وضو کراتا تھا خالی میری وضو کی ڈیوٹی تھی حضرت میری ہر ہر شہر کا خیال رکھتے تھے ایک دن ذکار فرمانے لگے شادی کیوں نہیں کرتا میں نے اس کی یا رسول اللہ تعالیٰ صدب نہ میرا کوئی رنگل روپ ہے نہ میرے پاس کوئی کاروبار ہے نہ میرا کوئی گھار ہے تو مجھے کون رشتہ دے گا حضور خموش ہو گئے مجھے کون رشتہ دن پھر حضور کلایا تو مابو فرمانے لگے نکاتے نہیں کرتا میں نے اس کی حضور نہ شاکی نہ لانگل روپ نہ کاروبار نہ کوئی بڑا سبی دار کون کہتے ہیں حضور پھر چھپ کر دیتی اس نے میرے دیل میں حضور خموش ہو گئے تو خیال ہے یا یہ تو کیا کرتا ہے آبے سے حضور کو دلیمیں دیتا ہے مابو اسے کہے یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے یہ تو کیا حضور کو دلائل دیتا ہے تو کیا حضور جیسے طبیعت کرتی ہے بیسے کرتے ہیں جیسے دل کرتے ہیں مابو کو تو نہیں نہ دلیلے دیتا ہے مابو کو تو نہیں نہ دلیلے دیتا ہے کہتے ہیں تیسرے دن ایک روایت تو بڑی دو خیلے کی ہے ہمارے شاہر ہی انہیں کہتے ہیں تیسرے دن نا میرا خیال تھا کہ حضور پوچھیں گے تو میں نے کہہ بھی نہ کرا دے اور حضور سارا ہو گیا حضور نے پوچھا ہی جیسے تو سارا حضور مکمل ہو گیا میرا خیال تھا حضور پوچھیں گے تو میں نے کہوں گا یا رسول اللہ کرا دے پر حضور مکمل ہو گیا سرکار نے نہیں پوچھا میں کھڑا تھا اجازت مانگی تو حضور نے برمایا جاؤ کہتے ہیں میں اندروا دے کہ قریب گیا تو حضور نے پیچھے ایسے آواز دی فرمائے رویہ سونج تو سئی کہتے ہیں میرا کلے دی بھٹ گیا حضور حکم کریں تو سرکار فرمائے لے کہے تم شادی کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں قدموں میں بیٹ گئے میں نے کہا حضور میں کیا کروں نمار پڑھاں گیا میں تہول بے کام میں نے کہا اب آپ بھول کے آئی آپ بھول کے یعنی سمسوم صلاتہ ایک کو یادہ فکر پہ آئی حضور بیربانی کریں جیسے دل کرتے ہوں کر دیں مسئول کریم علیہ السلام فرمائے لے کہ جاؤ پھر جلے نبی نے شادی کرا لی ہے تو پھر الکی پھول کی تلینہ کرا لی ہے اور نہ جا وہ قبیلے کے سردار سے جا کے کیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاہ تیرے ساتھ پہل میں الکی پھول کی بات تو نہیں نا پہل کر دیں پھر تو کوئی تغڑا کہاں نہیں ہوگا تو حضر تربیہ بیوکعام کہتے ہیں کبھی میں اپنا آپ دیکھوں اور کبھی میں آگڑا میں دیکھوں اور کرتا کیا تھا خالی مضوح کراتا حضور بھی تو ہم بھی چھوٹے لوگ گیا تو چونکہ کبھی کبھی بڑی بان لیتے ہیں تو کچھ لوگ ہوں بھی بلا گئے تھے ایک دستار کے بروڑا ہے مجھے بھی بلا لیا گیا کہنے نے بیٹی ساکھ کے بعد دستار کر دی ہے پھر گھر سے کبھی بڑا تعلق ہے ان مضوحوں سے بڑی اعتدت تھی تو کہنے لگے ان کے بیٹے ایک دستار بندی ہے میں نے کہہ بھی نہیں کر دی میں بیس دفعہ پتہ لینے ہیں مضوحوں میں جنہوں نے نوکری کی ہے انہوں نے بزرگوں کی خدمت کی ہے وہ اس کا حضور ہوتا ہے کہ ان کی دستار بندی کی ہے یہ تو کہتا تھا مہابعا جی کی محفنے بھولتا آرام ساری یہ تو محفنوں پر رہتا تھا جنہوں نے نوکری کری اس کو بلا ہو دستار بندی کے قابض وہ لوگ چارے جنہوں کی خدمت کرتے ہیں صاحب اللہ صاحب کیا تھے حصہ پہ نہیں پڑتی ان بیٹران چھوٹی ہو جاتی ہے وہ گھرچہ لگاتی ہے یہاں خالی مضوح کرانے والے ہیں چلائیں آپ کا پتہ نہیں سوکر محول کیا ہے مجھے مزا آنا شروع ہوگی میں اب ایک بات آئی ہے تو میں کاری جانتا ہوں آپ مجھے نہیں بتا آپ کو کیسی لگی کاری جانتا ہوں یہ محبوب اور خلیفے میں بھی فرق ہوتا ہے خلیفے ہوتے ہیں پر محبوب میں تو انٹے لاکھیں تو انٹے ہی دی مرضی لگے اور کچھ خلیفے نہیں ہوتے پر محبوب ہوتے ہیں خاجہ نصیر الدین چراغ دن میں رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے میں خلیفہ ہوں پیاد خاجہ صاحب کا مجھ سے بھی بڑا دعا اور ان کے محبوب کا نام امیر خسروی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ بیمار تھے شہید آخری وقت تھا خالر نظام الدین محبوب الالہی کا تو انہوں نے کپڑا ہٹایا چہرے سے فرمانے لگے کوئی خسرو کو بھلو کوئی خسرو کو خبر دو اسے قبوائے میں جانو سے یاد کرتے پہلے رسیل الدین صاحب ارز کرنے لگے حضور چراغ آزر ہے خسرو تو موجود نہیں کہتے ہیں وہ چھپ کرنے لگے دیر کے بعد پھر بھولے کہنے لگے کوئی خسرو کو بلاؤ میں نے کہا حضور وہ تو موجود نہیں چراغ آزر ہے کہتے ہیں وہ خموش ہوگا دیر کے بعد پھر بھولے کہنے لگے کوئی خسرو کو بلاؤ میں نے پھر اس کی حضور چراغ آزر ہے تو فرماتے ہیں سالک اپنا ہٹا کے کہنے لگے اچھا جو پھر خلافت چراغ کو دی جاتی ہے پر خسرو کو کہنا نظام الدین تمہارے ہی رہے خسرو کو کہنا نظام الدین تمہارے ہی رہے گھتا میں تندور تے ہٹانا بالا جیسا ہامانال تبایا کاف کاف مکیاں پیڑے کی تے عشق پلے تھن لایا تندہ سالن مندی ہانڈی لوم سبرتا پایا وَلَاَمْ فَلِدَابِ مَا سَارِي تَیْرِ تِلُوَجْهِ لِقِی بِيَا اسے کہنا تیڑا ہی رہے سبرتا پایا وَلَاَمْ فَلَاَمْ فَلِدَابِ مَا سَارِي تَیْرِ تَیْرِ تِلُوَجْهِ لِقِی بِيَا اور حضور کے حساس کا یا علم نے کہا تو میں نے انہوں نے جا کے کہا بھئی حضور نے بیٹی ہے اپنی بیٹی کا لکھا کرنا کہتا کہ میں نے انکار نہیں کیا باپ نے ماں کے طرح دیکھا بچی والوں کو فکر ہوتی ہے نہ کہ کوئی مارد مارکوز کرتا کراتا بھی ہوگی ایک دوسرے پچھرہ دیکھے نا تو والد کیا نے لگا کہ نبی کریم سے احس کرنا کہ میں شام کو آؤں گا میں خود آؤ بھی مکار نہیں کیا میں آؤں گا حضرت رضیہ کہتا ہے میں باہر نکلنے لگا تو جس بچی کا پیغامیں نکال دیکھے گیا تو پڑھ دے کے پیچھے سے گولی کہنے لگی غلام ذرا خیر جائے اتنا یکا تو کہنے لگی اپنے باپ سے اور اتنی ماں سے اللہ کہنے لگی بیٹیاں ثابت ماندو بیٹیاں خصمہ دی بیچ رضا بسم پاہ جاں دے انہا بولیاں دے کہا باٹی آپ کو میری فکر ہے نا کہ آپ نے بیٹی شہداتوں کی طرح رکھی ہے تو یہ غلام کیا خلاف پلایا گا کیا پہنائے گا میری فکر ہے نا اممہ تجھے میری فکر ہے نا اممہ جی میری فکر نہ کریں آپ بندہ نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میجا کس میں ہے آپ یہ دیکھیں میجا کس میں ہے آپ اس طرح کریں مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں نبی پاک مجھے کبھی ضائع نہیں برمائیں آپ مجھے دے دیں حضور کے حوالے کریں کہتے ہیں انہوں نے مجھے لکھا کر کے دے دیا نبی پاک مہدر سے کہتے ہیں آپ صاحب انگام خجور کی گھلے کے برابر سونا لاؤ خالی حضور کراتے تھے میرے بھائی سونا لاہو کہ مجھے اللہ کیا کرنا یہ فرما اس لئے اپنی بیوی کو ہاکمہ دےنا ہے ہاکمہ کیتنا دینا چاہیے شریع آپ کیوں بولا جاتا ہے یہ بھیوں گا بہتر شریف کر لو میں کہتے باقی سارے کام شریف کیتے تھے وہ بہن پاہتا شریف ہوں شریف آکمہر کتنا ہوتا ہے کتنا لڑکا دے سکے شریف آکمہر کتنا ہے سب سے بردت والے پیسے شادی میں آکمہر کے ہوتے ہیں خانکمہر کے مجھے تو بردت دو زارت پر لکھائے بڑھانے کو کہے تو میں پڑھتا ہی نہیں میں کہتا ہوں دس زارت پر آکمہر کام مسکا اس لئے کہ امام ابو یوسف رحمہ یہ بات آگئی ہے تو کہا رہا ہوں امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ اتنا تو آکمہر جو کہ بیوی کا ایک وقت کا لباس تو آر ہے یعنی دبتا کمیز اور جوتا آج کل کوئی نارمال سی بھی اگر شابتی کر رہے نا خاتم میں تو میرا خیال ہے کہ اچھا جوتا لباس رس بار پیاد علیہی کہتا ہے تو آکمہر میں ایک وقت کا اس کو کپڑوں کے پیزے نہیں ہی اور نکاح کرنے چلیں اور بھٹے آجی صاحب کہہ رہے ہوتا ہے شریعہ بھی ہو بھئی وہ کمہ در شریعہ ہے جو آپ نے بنا لیا ہے لائندر لاکھ پر بیعہ یہ بھی شریعہ ہے بیس لاکھ پر بیعہ بھی میں علماء بیٹھے ہیں پوچھ لینا ایک کروڑ بھی ایک غیر شریعہ میں ایسی صحابیات دکھا سکتا ہوں جنہاں نے پورا پورا بات آکمہر میں لے گیا تو خجور کی گفلی کے برابر سونا آپ سمجھیں کہ اتنا سونا کتنا مہنگا ہوگا آج کے حساب سے کتنا مہنگا ہوگا اگر وہ چار طولے بھی ہو تو کتنا بنتا ہے دو اولار تو بان گیا آپ بات کو سمجھیں یہاں آکمہر کا مزار ہم نے کہا بنیا ہوگا سننے چلیں بات آگیا تو یہ بھی سننے ایک شخص نے حضرت علی سے کہا تھا کہ بخار بڑا پرانا ہوگا اس طرح ٹائفر بگڑ دی جاتا لوگوں کا حضور پرانا ہوگیا اٹھتا نہیں کہا میں کسی بی بی کے پاس حاکمہر کے پیسے ہونا ان کا شاید خرید کے پی طرح بخار اوپر لے یہ مغلاء علی نے اس کا بتایا کتنے برکت والے پیسے ہوتے لیکن وہ تو تب اہنا کدھا ہماری برکت کدھر توجہ ہو ہماری تو در توجہ ہو ہی نہیں حضرت علیہ السلام بن نومان سے وہ پیسے لیے سونا لیا حاکمہر دیا پھر لبی پاک نے جنابے سیدنا عثمانِ گھگی کو بلایا فرما ایک بکری کے بچے کا بندبست کرو ایک بکرا لاؤ یار صلاح وہ کیا کرنا ہے فرما ہے میرے ربیہ نے نکال کیا اس نے ولیمہ کرنا ہے اس کے لیے بندبست کرنا ہے پھر ایک اور سے ابھی سے فرما ہے تیرے سنے مقام دو چرکھا لیاں حضور حکم کہ آپ برما ہے میرے ربیہ نے شادی کر دی انہیں وہاں اپنی بیوی کو رکھنے ہیں حضرت ربیہ بھی نکال کیا ہے یہ کہتی ہے نبی بات السلام لوگ اگر خیام رکھتے تھے بھائی احساس کرتے اور اللہ فرماتا ہے میں نے رحمت کی ہے کہ اپنے معبوب کو لوگوں کے لیے نرم کر دی اپنی تنشتوں میں نرمی ہیں تھوڑا تھوڑا نا احساس کریں تھوڑا خیام کریں میں یقین کریں کہ جتنے ایک سپورنٹ پیسے کھا جاتا ہے نا انویسٹی میں اس سے دس سپورنٹ ایسے ہیں جو تعلیم آسکتا ہے جنگوں کے وہ نوابزاد ہے امیر کا پتر ہے وہ الگ آسٹر میں رہتا ہے وہ سارے خرچے تگڑے کرتا ہے دوری کا بچہ بیچارہ خرستا رہتا ہے گندوں امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بچی کسی غریب کی فاکوں سے مل دیں کوشش کریں ایک دوسرے کا احساس کریں اور چھپکے سے کریں چھپکے سے میں میں کسان کا بیٹا ہوں تو کچھ باتے میں نے اپا جسے سیکھنی ہوں بڑی تعلی سیکھنی سباہ رہا تھا وہ کبھی ہماری والد اپنی ہماری بکلیوں کو عید بیجھتے نا جیسٹائل ہوتا ہے ہماریوں کا عید بیجھتے نا کبھی اممہ نہیں کسانے پتہ کیا کرتے کہتے ہیں پانچ پانچ سو پہیاں دے اور ان ساڑھے بھی باہو دیں زیادہ کسو لے یہ تو مجھے بیڑا جاتا تھا تقریب پانچ میں محیم لے کے جاتا پانچ پانچ سو پہیاں اممہ جی کے سامنے یہ ہوتا تو میں باہر نکلتا تھا تھے زارزار ہوتے دیں ہمیں مار نہ دسی بھئی کچھ ضروری ہے کہ آپ ہر بیجھتے ہیں وہ کھون کھون کے بتاتے ہیں کھون کھون کے بتاتے ہیں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندر کہتے ہیں اس کو پندرہ پندرہ سو دے گیاں نہ بتانا ہمیں کچھ ضروری ہے آپ ہر چیز ہے وہ شیر کر کے چلیں کچھ نہیں کیا آپ سی بھی بتانے ہیں جو بندرہ کو پتا ہوں یا اللہ کو پتا ہوں ضروری نہیں ہے مربانی کریں آپ یقین کریں گے ایسا بھی آگیا ہے گاڑییں اتنی ہیں کہ روڑ پر جگہ نہیں ملتے ہیں ہر شیح ہے گھروں میں سکون پتا کیوں نہیں ہم دوسروں سے نفر لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں ہم سکھ خاصل کرنے کے کائن ہیں کسی بات پر لڑائی ہو جائے کہ ایسا یہ سامنے میں نے کڑا ہونا ہے تو پھر یہ نماز پڑھنے آئے تھے کہ ہم کیا کریں پھر تو فلسفے کوئی نہیں سمجھیں اگر چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ پنکے کے لیچے میری جگہ ہے میں نے علاٹمنٹ کرائی ہوئی ہے تو پھر آپ نے کیا فلسفہ سمجھا دین کا دین تو درد کا نام ہے دین تو زوف کا نام ہے دین تو کسی کی خاطر اپنے آپ کو جوٹا دینے کا نام ہے سبحان اللہ میں مقامِ بدل پر کڑا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو لوگ جانتے بھی نہیں ان کی اولادوں کو لوگ جنہیں صحابِ بدل کا ذکر تو ہے پر ان کے بچے کہاں گئے کند گئے کسی کو کوئی پتا لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا خون بہایا دین کے لیے اور بنیادوں کو خون دیا وہ دیکھ کے گئے تو آگے ہم موجے کر لیا دین ہمارے تک پہنچ گیا اگر وہ بھی ہماری طرح کہتے کہ پہلے کس میرے گا تو پھر چلے گی پھر نظام آکے بڑھتا تھا میر بانی کریں احساس کی دولت آپ کو جوان کر دیں اگر آپ جاتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنا تو پھر دوسروں کا خیال رکھنا شروع کر دیں اور جو خیال لینے کی کوشش کرتا ہے تو دھکاری ہوتا ہے وہ مانگتا پھر بتا ہے میرا خیال کرو میری جن رو میر طرف توجہ کرو تو دھکاری نہیں بنیں سخی بنیں آپ نہ خیال رکھنا شروع کر دیں آپ سخی ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے بھکاری باند کے وقت گزارنے کی دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ سے قبول فرمائے میں ہم اس قبول کے دوران ہم بھول گئے اللہ ہم اسے درگزت فرمائے میری اب سے ملاقات ہو گئی جو میری توفیق تھی اوبار بھی میں نے کر دی اب آپ مجھے اجازت دیں گے ڈھکم تیل نہیں کریں گے اس سے بخیصی نا بدنظمی سے پیدا ہوتی ہے مسجدی بھی ارمتی ہوتی ہے بزرگوں کو لکھے بھی لکھتے ہیں ملنا ہو تو یہ ساتھ بکھڑ ہے اگر میں ایک دفعہ سکتا ہوں تو آ کے تو آئی سکتے ہیں انشاءاللہ اگر بھی فیش کریں گے جو ہم سے ہو سکیں گا لیکن یہاں دھکم تیل نہیں کریں اس سے آزمائش ہوتی ہے پروگراموں بھی جاری رہے گئے آخر دعوی آمد الحمدللہ